اس لیے کہ میں آج دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کا بھی علامیہ آگیا ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے جو کچھ بھی یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور اب جو تحریک چلے گی آج فوات چودری اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ وقلا اس کو لیڈ کریں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی ورکرز کا کیا اس وقت مورال ہے وہاں پر بھی جائیں گے زمان پارک اور جابر وقاس وہاں پر موجود ہوں گے ویسے تو جو خبریں ہیں وہاں پر پورا ایک کیمپ ایک شہر ہے کیمپس کا جہاں پر ورکرز آتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو جو جو آدمی جس جگہ سے آیا ہے اس نے جو کیمپ لگایا ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے چار پانچ ہزار بندہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف اگر کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ثابت کیا پی ٹی آئی کے ورکرز نے تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو آج جو آزم نظیر تارڈ صاحب ہیں وزیر قانون انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس وہ پریس کانفرنس نہیں تھی وہ ایک ترلا تھا وہ ایک منت سماجت تھی وہ چیخیں تھی وہ آہیں تھی اور اپنا میسج انہوں نے سنوانے کے لیے الیکشن کمیشن کو یوز کیا کہ جناب آپ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس کو ویڈراؤ کر لیں یہ اینارو چاہتے ہیں یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب پہلے دن سے کر رہے ہیں نواز شریف کی پارٹی کو اینارو چاہیے آج میں ابھی آپ کو سوٹ سنواؤں گا آزم نظیر تارڈ صاحب جو واویلا کر رہے ہیں سارا مدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل کہانی کیا ہے ساری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے آپ نے یکے کو بھیج دیا ناہل کر کے یہاں سے بس اس کو واپس لائیں ڈائلاؤ کریں لیکن ڈائلاؤ میں یہ چیز شامل ہو آئیے سب سے پہلے آپ کو میں آزم نظیر تارڈ کی وہ گفتگو سے سنواتا ہوں آج اگر انہیں احساس ہو گیا اللہ کرے انہیں یہ احساس ہو اور میں نے یہ میڈیا میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا میں بیٹھتا ہوں اب اگر تو وہ دو علچی بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے دو بندے ہم بھی بیٹھ چاہتے ہیں لیکن اگر وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سیول سوسائٹی اور بار کاؤنسلز نے یہ میری اپنی رائے ہے ایک اچھا پلیٹ فارم تجویز کیا ہے انہیں بیٹھنا چاہیے اس پہ باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے دیکھیں یہ ملک پہلے پاکستان سب سے پہلے ریاست سب سے پہلے ہم نے تو اپنی سیاست کی قیمت ادا کی ہے پاکستان کے لیے ہم مکٹھے بیٹھیں اور سوچیں یہ سیاسی عودے لینے سے کسی نے کوئی بڑا سکور نہیں کر لینا اس کشم کشمے اس گیرے بان ایک دوسرے کے کھینچنے میں اگر آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے اور ڈوب چکی ہے پونے چار سال میں آپ نے وہ پالیسیز دیں کہ پورے ملک میں آج تک جو کرزوں کا حجم تھا وہ ایک طرف اور اس کا تقریباً اسی فیصد آپ نے ان پونے چار سال میں لے دی اور اب آپ کہتے ہیں گیارہ مہینے میں انہوں نے بھٹا بٹھا دیا تو یہ اس گرینڈ پولیٹیکل ڈیالوگ کا حصہ ہوگا آپ نے لوگوں کو تاہیات نااہل کرنے کے لیے آپ انسٹرومنٹ بنے آپ نے پولیٹیکل سٹرینٹھ دی اس سارے کام کو آپ نے اپوزیشن کو دیواروں میں چنا آپ نے جیلوں میں ڈالا منشیات کے جھوٹے مقدمے بنائے سزائے موت ہے جن میں آپ نے پروسیجرل لیپسز کے اوپر سابق وفاقی وزراء کو اس میں چاہے حسن اقبال کو لے لے اس میں شاید خاکان عباسی صاحب کو لے لے آپ نے انہیں مہینوں مہینوں جیلوں میں تاڑے رکھا تو یہ اس طرح تو نہیں نا چیزیں اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہے بیٹھیں یہ truth and reconciliation کا پروسس ہونا چاہیے بیٹھ کے بات کریں گرینٹ نیشنل ڈائلوگ ہو پاکستان میں جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس وقت آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں میں سیاست کے طالب علم کے طور پر سمجھتا ہوں آپ ان حالات میں election کروا دیں یہ خونی انتخابات ہوں گے اس میں ہم ملک کا نقصان کریں گے یہ truth and reconciliation commission کی بات کر رہے ہیں یہ تاہیات ناہلی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ تاہیات ناہل کون ہے سپریم کورٹ کا بھگوڑا جس کا نام نواز شریف ہے پوری قوم اس کو دیکھتی ہے بلکل ماشاءاللہ ہٹن کٹن ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی صحت دے یہاں پہ تو پتہ نہیں کون سا خون اس کے پلیٹلٹس دکھا کے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے مرگی کا خون تھا بتایا جاتا ہے وہ حمزہ کی ککڑی جو تھی ان کی جو فارم کی اس کا خون تھا تو وہ چلے گئے یہ سب کچھ دکھا کے اب truth and reconciliation commission اور ان کی جو تاہیات ناہلی ہے وہ اور جو مقدمات ہیں چاہے وہ procedural lapses ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہیں وہ مقدمات پر بات ہوگی NRO عظم طارد نے کہا ہے NRO